پروسیکیوٹر جنرل بلوچستان نے وکیل قتل کیس کی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی میڈیا رپورٹس کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف آرٹیکل چھے کی درخواست دینے پر وکیل کو دھمکیاں دی گئیں تحقیقات کے دوران وزرات داخلہ کی جانب سے ساتھ رکنی جے آئی ٹی بنائی گئی جے آئی ٹی کے اب تک آٹھ اجلاس ہو چکے ہیں جے آئی ٹی کے پہلے اجلاس میں ملزمان کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا رپورٹ کے مطابق انیس جولائی کو عمران خان کو تلبی کے نوٹسز بھیجے گئے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت ساتھ ملزمان کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا مقتول کی اہلیہ اور دو بھائیوں کے بیانات دھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں تحقیقاتی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ متعدد نوٹسز کے باوجود عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوئے وکیل عبد الرزاق قتل کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہے یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے وکیل قتل کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو طلب کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں وکیل قتل کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نامزدگی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی جہاں وکیل عبد الرزاق شرک قتل کے مقدمے میں نامزدگی کے خلاف عمران خان کی درخواست پر جسٹس آفریدی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم کو پیر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا اس حوالے سے عدالت عظمہ نے حکم دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پیر کی صبح ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ میں پیش ہوں جسٹس آفریدی نے ریمارکس دیئے کہ ریلیف لینے کے لیے درخواست گزار کو ذاتی حسط میں پیش ہو کر عدالت کے سامنے سرندر کرنا ہوتا ہے اس لیے عمران خان کو کہیں کہ وہ خود عدالت میں پیش ہوں درخواست گزار کو سب سے پہلے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا